with the name of اللہ علمیہٹی دی فالٹر ایریئر آف لینڈ ریونیو جب کوئی بھی قیسان کسی اسٹیٹ کے اندر کھیتی بڑی کر رہا ہے وہ نہر سے پانی لے رہا ہے وہ فضاء کے کچھ اور گورمنٹ کے سورسز استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا گورمنٹ اس کو کہتی ہے کہ مجھے ریونیو دو اپنی انکم کا کچھ حصہ مجھے دو ریونیو کا ویسے مطلب انکم ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے تو گورمنٹ سیدھے الفاظ میں ٹیکس لگاتی ہے اس پر اس کی انکم پر ٹیکس لگاتی ہے اگر وہ شخص یہ ریونیو دینے میں ناکام رہتا ہے تو اس کو ڈیفالٹر کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں ایریر آف لینڈ ریونیو ہو گیا ہے لینڈ ریونیو کے اندر رکاوٹ ہو گئی ہے لینڈ ریونیو کے ریونیو انپیڈ ہو گیا ہے جب لینڈ ریونیو انپیڈ ہوتا ہے تو گورمنٹ کیا کر سکتی ہے ریونیو آفیسر کولیکٹر جو آتھارٹیز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں یا تو اس کی زمین کسی اور کے حوالے کر دیں ٹرانسفر کر دیں زمین کسی اور کو اور کہیں تم اس زمین میں کھیتی باری کرو اور پھر گورمنٹ کو اس کے پیسے دو اور اپنا پرافرٹ اٹھاؤ جب تک کہ ایریرز کلیر نہیں ہوتے دوسرے کو دے دو یا اس کی پراپرٹیز سیل کر دی جائے یا اس ڈیفارڈر کی کوئی اور پراپرٹی ہے وہ سیل کر دی جائے یا ڈیفارڈر کوئی اور پراپرٹی سکیورٹی کی طور پر رکھوا دے یہ گورمنٹ یہ ریونیو آفیسر کے پاس میتھڈز ہیں ریکاوری کے یہ ڈسکس کرنے ہیں question 5 what is an area of land revenue who is a ڈیفارڈر ڈیفارڈر کسے کہتے ہیں جو گورمنٹ کا مکروز ہو جائے پیسے نہ دے enumerate the process for recovery of areas of land revenue وضحات کریں اس process کی اس عمل کی جس کے ذریعے recovery ہوتی ہے کس کی areas of land revenue land revenue جو انپیڈ ہیں ان کی recovery کا کیا method ہے کیا process ہے clear کریں 2008 describe various processes by which areas of land revenue may be recovered وہ کون سے عمل مجود ہیں method مجود ہیں جس سے areas of land revenue کی recovery ہو سکتی ہیں 2008 again what other sums are recoverable as area of land revenue land revenue پر то area ہو گئے unpaid ہو گئے land revenue جب unpaid ہوا اس کو تو recover کرتے ہیں کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی government کی amount ہوتی ہے جس کو recover کرنا ہوتا ہے کوئی اور sums بھی ہوتے ہیں sums کا مطلب کچھ اور پیسے yes government کسی پر fine لگاتی ہے وہ کوئی charges لگاتی ہے وہ اس طرح کہ کوئی maintenance کی اخراجات ہیں کوئی وہ نہیں دیتا تو وہ بھی defalter ہو جائے گا وہ sums بھی ایسے ہی collect ہوتے ہیں جیسے کہ areas of land revenue collect ہوتا ہے discuss the procedure for the sale of holding of defalter for the recovery of areas of land revenue defalter کی holding کو sale کر کے کیسے recovery کی جاتی ہے defalter کی holding زمور کیا اس کی زمین ایک estate کے اندر coloco estate کے اندر mr. ram کی داس اکر زمین ہے اس داس اکر زمین کے ساتھ دوسرے کسی شخص کی زمین ہے ناخدائی کی زمین ہے جو کہ 16 اکر ہے تو یہ holding ہے اس کی holding کا لفظ اس لئے استعمال کرتے ہیں بعض اوقات کسی نے tenancy پر بھی زمین لی ہوتی ہے تو وہ holding ہے اس کے اپنی تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس holding استعمال کرتے ہیں تو holding کو sale کر دیا جاتا ہے ایم ایم ری ڈیفرنس 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 ڈیفرنٹ پراسسز فار دا ریکاوری آف ایرز آف لینڈ ریونیو مختلف پراسس بتائیے کون سے ہیں لینڈ ریونیو کو اکٹھا کرنے کے لیے لینڈ ریونیو کی آف لینڈ ریونیو کی ریکاوری کے لیے دیسکس پراسس آف آریس آف آریس آف آف آریس 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 کیا جا سکتا ہے اس کو دس دنوں تک بند رکھا جا سکتا ہے تو بتائیے اس کا پراسس کیا ہے 2011 2014 لینڈ ریونیو آریس 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 جتنے بھی زمین داران ہیں